ہلو پرینڈز، بلکم بیک تو اندر ویڈیو یور اون چینل فور یو آج بسیکلی میں آپ کو سیلف کمپیکٹنگ کنکریٹ جس کو ہم عام طور پر اس سی سی کہتے ہیں اس سی 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 کمپیکٹنگ کنکریٹ آج بسیکلی میں آپ کو اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ ہوتی کیا ہے کب اس کی ہسٹری بسیکلی کیا ہے اس میں ہمارے پاس کیا چیز ایڈ مکچر یوز کر رہے ہوتے ہیں اس میں وہ موو کیسے کر رہی ہے کونچے فورسز اس پر ایکٹ کر رہی ہوتی ہے اس کی وجہ وہ موو آؤٹ کر رہی ہوتی ہے اس میں کیا چیز ہمارے پاس عمل کر رہی ہوتی ہے اس کے تھوڑے سی ایڈوانٹیجز آپ کو بتانے جا رہوں کیا ایڈوانٹیجز ہیں ہمارے پاس سیلف کمپیکٹنگ کنکریٹ یوز کرنے کے سو آج بسیکلی اس چیز کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہوں سو چاہے ہیں سلو سبسکرائب کرو بیل آئیکن کو پریس کرو اور ویڈیوز رول لائک کرو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سی 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 ٹھیک ہے میں سی 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 لکھتا جاتا ہوں اس کو بسیکلی ہم یہی بھی بولتے ہیں سی 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 لے ہو سائیڈ پہ مطلب اس کا شورٹ ابریویشن رکھو سیلف کومپیکٹنگ کونکریٹ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ دیویلپ ہوئی تھی یہ ملپ پر دیویلپ ہوئی تھی نائنٹین ایٹیز میں نائنٹین ایٹیز میں ایس سی سی کو دیویلپ کیا گیا تھا کیوں؟ جب آپ کے پاس بہت رینفورسمنٹ یوز ہونا شروع ہو گی تھی سپیسنگ شورٹ ہونا شروع ہو گی تھی اس ٹیم یہ دیویلپ کیا گیا تھا اب اس میں جو ہے ہمارے پاس جو ایس سی سی ہے یہ فلو کرتی ہے فلو کرتی ہے ویرچولی یونی فارم لیول سے لیول ٹھیک ہے؟ کیوں؟ ڈیو ٹو گراویٹی اس میں گراویٹی فورس ایکٹ کر رہی ہوتی ہے ویڈاوٹ سیگریگیشن اب اس پہ ہمارے پاس کیا چکر ہوتا ہے اس میں آپ کونکریٹ آپ نے پلیس کی سائیڈ پہ بمپ سے کونکریٹ پلیس کی یہ آپ کے پاس نیچے کوئی بھی ایری ہے سو اس کو جب آپ نے پلیس کی اس جگہ پہ پلیس کی یہ اپنا لیول خود ہی یونی فارم کرتی جائے گی ٹھیک؟ یونی فارم لیول رکھے گی جہاں پہ آپ نے پلیس کی اب جو آپ نارمل اگر مکس یوز کرو آپ نے کونکریٹ ادھر ڈم کی کونکریٹ ادھر ہی بس یوں پھیل جائے گی ٹھیک؟ ایسے یوں پھیل جائے گی ایسی ایک شیپ پہڑی نماز شیپ بنا لے گی لیکن یہ کیا یہ اپنا یونی فارم لیول برقرار رکھتی ہے دیو ٹو گراویٹی اور ویڈاوٹ سیگریگیشن سیگریگیشن اس میں اکرد نہیں ہوتی اب اس میں جو ہے ہمارے پاس اے سی سی جو ہے اس میں ہمارے پاس ایڈ مکسجر یوز ہوتا ہے پلاسٹی سائزر یوز ہوتا ہے پلاسٹی سائزر اب پلاسٹی سائزر کی کام کر رہا ہوتا ہے پلاسٹی سائزر ہمارے پاس Water Simit Ratio جو ہے اس کو Limiting کر رہا ہوتا ہے کم کر رہا ہوتا ہے لیکن Workability Increase کر رہا ہوتا ہے Water Simit Ratio Limited ہوتی ہے ہمارے پاس اس میں Limited ہوتی ہے Water Simit Ratio ایک Fixed Amount میں رکھی بھی ہوتی ہے کم رکھی بھی ہوتی ہے لیکن Admixture use کیا ہوتا ہے Plus Size ہے جو اس کی Workability Durability کو Increase کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس اس میں جو ہے SEC میں Use کرنے سے ہمارے پاس جو Air ہوتی ہے Air Voids وہ کم ہو جاتے ہیں Air Voids کم ہو جاتے ہیں Near the Bars کئی بار اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ Reinforcement پڑی ہوئی ہے اب اس میں Spacing کم ہے سپیسنگ کم ہونے کی وجہ سے یہ سیکشن ہو سکتا ہے آپ کے پاس Fill Out نہ ہو Concrete سے جب Fill Out نہیں ہوگا ہنی کوبنگ آ جائے گی آپ کے پاس اس میں سے Self Compacting Consolidating Concrete use کرتے ہیں اس کو Consolidating Concrete بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے So Compacting Concrete use کرتے ہیں تاکہ آپ کے پاس سارا Area جو ہے وہ Fill Out ہو جائے Covered ہو جائے Volume سے ہی آپ کے پاس Fill Out ہو جائے اب تھوڑا سا ایڈوانٹیجز کی بات کر لیتے ہیں اس کی سب سے Man Advantage جو ہے آپ کے پاس Human Error اور وہ کم ہو جاتا ہے Human Error کم کیسے اب دیکھو اب جب ہم Normal Concrete use کرتے ہیں اس کے بعد Concrete جب بور کر دی اس کے بعد ہم Vibrator use کر رہے ہوتے ہیں So Vibrator use کرنے کی ویسے ہمارے پاس وہاں پہ Air Voids ختم ہو رہے ہوتے ہیں So اگر آپ نے Self Compacting Concrete use کی تو آپ کے پاس Human Error کے چانسز کم ہو جاتے ہیں کیونکہ Vibrator کم use کرنے کے ویسے آپ کے پاس Sunny Cobing آتی ہے Second Labor Cost Saving ہوتی ہے Labor Cost Saving کیسے ہوگی جو آپ کے پاس Vibrator use کرے گا بندہ اس کی کسٹ کم ہوگی آپ کے پاس اس کے بعد ثرڈ ون Improved Consolidating Consolidation Consolidation Around Rebars ٹھیک رینپورسمنٹ کے جو آج پاس والے سیکشن ہیں اس جگہ پہ صحیح کونکریٹ فل آؤٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کے بعد پورت ون ریڈیوز کسٹرکشن پیریڈ اب دیکھو آپ نے جب کونکریٹ پور کی کوئی بھی آپ کے پاس ایسا سیکشن ہے وہ یونی فارم اپنا لیول برقرار رکھنا شروع کر دے گی سو آپ نے جب کونکریٹ سیمیلرلی ایک ہی جگہ پہ پور کر دی وہ اس نے خود ہی آگے پھیلنا شروع کیا اور اپنا لیول جو ہے مینٹین کرنا شروع گیا دیو ٹو گراوٹی ویڈاوٹ سیگریگیشن اس نے لیول اپنا مینٹین کیا سو آپ کے پاس ایک تو ٹائم پیریڈ سیونگ ہوگی اور کسٹرکشن پیریڈ جو ہے آپ کے پاس کم ہو جائے آپ جلدی کسٹرکٹ کروا لگے ہاؤس گھر جو بھی سٹرکچر اوکے اس میں ہمارے پر فاسٹر پلیسنگ آتی ہے ویڈاوٹ 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 ٹھیک فاسٹر پلیسنگ آتی ہے ویڈاوٹ سو آپ لوگوں نے کیا سیکھا سیلس کمپیکٹنگ کونکریٹ آپ کے پاس وہ کمکریٹ اسی ورڈ میں اگر بتا ہوں وہ کمکریٹ جو خود ہی کمپیکٹ ہونا سٹارٹ کر رہا ہے خود ہی ایر وائٹ ختم کرنا شروع کر دیتی ہے کونسولیڈیٹنگ ہوتا ہونا شروع ہو جاتی ہے رینئر دی بارز امپرووڈ ہو جاتی ہے سو چاہے ضرور سبسکرائب کرو بیل آئیکن کو پریس کرو ویڈاوز ضرور لائک کرو اور کوئی بھی مسئلہ اس ویڈاوٹ کو سمجھ نہ آ رہی ہو نیچے کمنٹ کرو میں سولف کرنے کی کوش کروں گا سو سٹیٹ کیونٹ بابائی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں